ایمان لائے ہو کیا مسترح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے صفی کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں یہ صفحہ کسے کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں وہ عمر کو کہہ رہے ہیں ان کی تو مت ماری گئی انہیں تو کوئی ہوشی نہیں دو مرتبہ آسلت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلی وائد انسان یہ کہے گا کہ ہماقت کیے جس کے سامنے دنیا آئے جب ہجرت کے لئے حضور تشریف لے جا رہے تھے چالیس ہزار دنم کا سرمایہ تھا جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے مکہ کے چوٹی کے تاجروں میں ستھے جو ملک تجار کہلاتے لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا بلال کو خریدا روپیہ جی کے خریدا یا بیٹی خرید لیا عداد کر دیا ابو فقی کو خریدا عداد کر دیا چھے ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور عداد کیا یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا جو تھوڑی بہت پینجی پونجی رہ گئی ہے تو جب حضرت حضور ہجرت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے گھر والوں کو چھوڑ کر گئے ہیں بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے اور یہ ابو بکر ہے جن کی تین نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی ابو قحافہ مومن ابو بکر مومن اور ابو بکر کی اولاد مومن عائشہ اسمہ اور ابو بکر اور عبد الرحمان ابو بکر یہ کون ہیں تو تین نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں وہ شاز لوگ ہیں ان میں ابو بکر ہیں لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے والد نابینہ تھے والد ہے بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ حضرت اسمہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ علمہ بیوی ہے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہے بیٹو تاب میں ہے اب ہمارا کون والی وارث ہوگا کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا بیٹیوں سے پودیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں انہوں نے کہا ہاں با جان کیا کیا انہوں نے کبھی پڑھے ہیں باقیات کچھ کنکر روڑے لیے ایک کپڑے میں پوٹکلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا دیکھئے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں یہ مال ہے یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں اب با جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے باقیہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکنے گھر والوں کے لیے سب کچھ لے گئے کہ کیا پتہ محمد کے ساتھ جا رہا ہوں کس وقت کیا تنور پیش آ جائے سلسلانے سے تو یہ کوئی اقل مندی کی بات ہے اپنے اپنے قریبانوں میں جہاں کی آپ یہ اقل مندی کریں گے کہیں چاہیں نہ یہ بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے اقل مندی کہے گا اسی طریقے سے جب غزوہ تبو کا وقت آیا ہے وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقل پیسہ بہت تھا میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت خیر کی مسابقت انفاق فی سبیللہ کی مسابقت تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا میں نے کیا کیا کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا کہ جی ہاں نصف کیا میں نے نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے نصف چھوڑایا ٹھیک ہے اب وہ آئے ابو بکر پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا کہ نہیں صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا یہی ہے نا بروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس مجھے گھر والوں کے لئے کچھ نہیں چاہیے یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اسو سکر پڑھ رہے ہیں منافقین ان کے نظریک ہماقت تھی یا عقل مندی تھی یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کیا کہتے ہیں اَنُوْ مِلُكَمَا آمَنَا الصُّفَحَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاؤ اصل احمق یہ ہے اصل بے وقوف یہ ہے انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے وہ جو بات میں نے سورة العصر میں بیان کی تھی وَلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُصْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَوَ جس کے ذہن اور قلب پر یہ سورت کندہ ہو جائے گی اس کے نزدیک اقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دو جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں اس کے لئے اقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو چھپا چھپا کر رکھو سبال سبات کر رکھو اقل مندی کا اس میں تقاضہ کچھ اور ہے اس میں تقاضہ کچھ اور ہے لیکن یہاں بھی فرمایا وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُونَ انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا وَلَاكِ اللَّهِ اَشْعُرُونَ انہیں شعور نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے جھوٹا بہانہ تھا پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں پھر دشمنی ہو گئی صادق والیمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر اللہ کے دین کے اوپر نسار کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان سے عداوت ان سے دشمنی ان کا مغز یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں اقل مند تو ہمیں یہ تو بے وقوف ہے ہم ہیں اصل میں بھئی سمجھ کے چلنا چاہیے تیل دیکھنی چاہیے تیل کی دھار دیکھنی چاہیے دائیں باہیں دیکھنا چاہیے حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں تو اقل مندی ہیں دنیا کے اعتبار سے تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے چاہیے ٹھیک ہے بھئی دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ تو بات آپ نے بہت طفی اللہ سنیے بھئی ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں یہ ہے سمجھ دنیا کی یہ ہمارے میارات ہیں یہی مجھے ہے کہ دین زلیل سے زلیل تر ہو رہا ہے دین وہ جو میں نے حالی کے اشار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے یہ دریا چڑھا کم تھا جب صحابہ اکرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا اس کا ثبوت دیا دامے جن میں سخنے جان مال دن دھن سب لگا دیا تو اللہ کے دین میں بہار آگئی رونک آگئی دین کا غلبہ ہو گیا اور جب ہم اپنے سمجھ سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی دین میں کمزوری ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہو یہ غیر شعوری نفاق جان لیجے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں یہ نہ سمجھئے اب بھی یہ نفاق جو ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ایک عام آدمی ہے دین کا تقاضی سامنے نہیں ہے اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضی نماز روزہ وہ نماز روزہ کر رہا ہے اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس کا شعور کم ہے اسے پتہ نہیں ہے دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے وہ بچا ہوا ہے وہ محفوظ ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے آپ نے درا دیا کہ یہ جو تقاضی دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا ان سے پوچھ اصل مجرم جو ہے وہ یہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجہ میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے دین کے تقاضے کیا ہے توحید کی حقیقت کیا ہے شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس قریب کو پتہ ہی نہیں اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہوکا سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا وہ پڑھ رہا ہے بچارہ لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جس کے سمجھ میں آگیا ہو بات اس نے پالی ہو دین یہ چاہتا ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اللہ با اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باگے درامے ہے اس کا ایک شعر بڑا پیارہ ہے گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمعی سودائی دلسوزی پروانہ ہے یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نشار ہونا ہے جانے لگا دے گردنے کٹوا دے اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے قدم پیچھے ہٹا نہیں یہ نفاق کی زد میں آئے نہیں وہ نفاق کی پہلی سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے باپسی نہیں اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی ایک نہیں ہے ایک جگہ سے سورہ انکبوت اور ایک آیت ہے سورہ حج کی وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی سورہ حج کی آیت دیکھئے اس قدر پیاری آیت ہے دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی سورہ حج ستروے پارے میں ہے نس کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَنَّا سے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہوگا ایک ہے منجدھار میں پونڈنے والے کہ ہر جبادہ بعد مَا کشتی درابند آختیں جیسے کہ تاریخ نے کیا تھا ادھر ساحلِ اندلس پر قدم رکھا ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی یہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے دیکھیں وہی اقل اور بے وقوفی بالی بات آگئی لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا اقل مندی کی روز ہے تو یہ غلط ہی کی تم نے اقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سمل سمل کر چلو جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا ہے کودو